سبق نمبر بیس ادغام قائدہ نمبر ایک ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر یا میم واؤ نون میں سے کوئی حرف آئے تو گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا اور نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر لام را میں سے کوئی حرف آئے تو گنہ کے بغیر ادغام ہوگا قائدہ نمبر دو میم ساکین کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکین کو میم متحرک میں ادغام کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں جیسے من ہم ماء وغیرہ ہجے کا طریقہ ہجے کرنے کا طریقہ یہ ہے من یقول میم زبریا میں یا زبریا من یا قاف پیش ووقو من یقول لام پیشل من یقول اس پر وقف یوں ہوگا من یقول مم مطر مم مطر اس پر وقف یوں ہوگا مم مطر ہدایت قنوان سنوان دنیا بنیان میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ صرف اظہار ہوگا مم زبریا میں یا زبریا من یا قاف پیش ووقو من یقول لام پیشلو من یقول مم زبر مم مم زبر من من مم من مم زبر من نون پیش ووقو من نور راد زر من نور من مطار من نطفة من یقفظ من وجدكم من ورق قصر مشیر نوح وعاد عظاما نخرة لیلت مبارکة نذیر مبین قره نذیر جملة واحدة عین يشرب خیر نزیر هاديا ونصیرا بشر مثلنا بباسط يديك بدخان مبین عاد وسمود باقع نفسك ميقات يوم أن يخرجكم خیر نجزیر قمرا مُنیر عَلْهُم مَا لَكُم مِنْهُ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا مِنْكُم مِيْثَاقًا قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لَهُمْ مَشَوُ موسیقا موسیقا